موسیقی اسلام علیکم ناظرین جنرل حمجر شویب کے پروگرام ڈیفنس میٹرز کے ساتھ میں ہوں اشتہا گندل ناظرین امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا اور سمن معاہدے کے بعد توقع کی جارہی تھی کہ اس عمل کے نتیجے میں افغانستان کے تمام جو دھڑے ہیں یا سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک صفحے کے اوپر بیٹھیں گے اور مل کر افغانستان کو مستقم کرنے کے حوالے سے اقدامات کریں گے لیکن ایک سال سے زائد کرسہ گزر چکا ہے اور ہم موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو افغان امن معاہدہ تھا وہ ہستہ ہستہ اس کا سارا عمل جو تھا وہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے اور اسی حوالے سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے افغانستان کے جو امریکہ کے نمائندہ خصوصی برہے افغانستان ہے ظلم خلیلزاد ان کی ملاقات بھی ہوئی تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر اس ملاقات کی کیا اہمیت تھی اور اس ملاقات میں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے انٹرا افغانڈا علاق کے حوالے سے امریکہ کو اپنے تحفظات اور خدشات سے آگاہ کیا اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے جو صدر ہیں اشرف غنی ان کی طرف سے ایک بڑا واضح طور کی اوپر ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں تب تک افغانستان کے اندر وہ بوری حکومت نہیں بننے دیں گے یا بوری حکومت نہیں بن سکتی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو ظلم خلیلزاد ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اگر ہم نے افغان امن معاہدے کو آگے لے کر چلنا ہے ایک پیشرفت کے طور پر آگے بڑھنا ہے تو پھر جو ہے ابوری حکومت ضروری ہے تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر کتنے امکانات ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک ابوری حکومت کا جو قیام ہے وہ عمل میں لیا جائے اور اگر افغانستان میں ابوری حکومت بنتی ہے تو کیا اس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر مستقل طور پر امن بحال ہو سکے گا اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کے حوالے سے آپ نے اکثر و پیشتر دیکھا ہوگا کہ مختلف حلقوں کی طرف سے تنقید کی جاتی ہے اگر یورپی یونین کی بات کی جائے تو وہ بھی بار بار سی پیک کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے یہاں تک کہایا کہ یہ جو سی پیک کا عمل ہے یہ سارے کا سارا شفافیت پر مبنی نہیں ہے اس کے حوالے سے واکسر اپنے تحفظات خدشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں تو یہ جو یورپی یونین کی طرف سے سی پیک کے منصوبے کی شفافیت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں کیا ان میں کسی قسم کی کوئی حقیقت موجود ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اندوستان کی بات کی جائے تو وہاں پر بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ بارتی وزیراعظم نیرندر مودی اور ان کی جو جماعت ہے ان کی جو حکومت ہے وہ جب جو چاہتی ہے اندوستان کے حوالے سے اپنی منمانیاں کرتی ہے ہر پالیسی کے اوپر برپور طریقے سے عمل درامت کرواتی ہے لیکن اس صورتحال کے باوجود ہمیں وہاں پہ جو ان کی اپوزیشن جماتے ہیں ان کی طرف سے کوئی خاطرخواہ کردار نظر نہیں آتا تو اس کی کیا وجہ ہے اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ بھی کچھ اہم سوالات کو شامل کریں گے اپنے پرگرام میں مگر ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے جن سب امریکہ اور افغان تالبان کے درمیان ہونے والا امن معاہدہ اس وقت غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہے موجودہ صورتحال کے پیش نظر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیل ذات کی جو ملاقات ہوئی آپ کے نزدیک یہ ملاقات کتنی اہمیت کی عامل تھی اور کیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے ظلم خلیل ذات کو اپنے تحفظات اور خدشات سے اگاہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلم خلیل ذات اپنی نئی پلان کے ساتھ جب خطے میں آئے پہلے انہوں نے اشرف غنی سے ملاقات کی ان کو بریف کیا بتایا کہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ ایک نئی پلان دے رہا ہے امن کے لیے افغانستان میں امن لانے کے لیے اس کے ذریعے امن آ سکتا ہے یا نہیں یہ ایک الک بات ہے لیکن ایک ایک پلان جو کہ امریکہ نے چلائی ہے اس پہ بات چیت ہوئی اب اصل کے سب اس کے پیچھے یہ ہے کہ امریکہ یکم مئی کو نکلنا چاہ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ طالبان سے ایک معاہدہ کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یکم مئی کو وہاں سے جانا ہو اگر نکلنا ہے تو پھر اس سے پہلے پہلے افغان جو دھڑے ہیں یا افغان سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان کوئی نہ کوئی بات چیت کوئی عملی معاہدہ تیپ آ جانا چاہیے تھا لیکن ہوا یہ ہے کہ ابھی تک وہ بات چیت ناکام ہو گئی اب یہ نئی پلان جو ہے اس کے لیے وہ حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک طالبان کی طرف سے پوری طرح ریاکشن نہیں آیا کہ ان کو وہ قبول ہے یا نہیں لیکن پاکستان میں آکے جو میٹنگز کی گئی ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو یہ کہا جائے کہ آپ طالبان کو راضی کر رہے یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستان سے مدد مانگی گئی ہے کہ جو بائیڈن پلان ہے اس کے اوپر طالبان کو راضی کیا جائے یعنی طالبان کو اس معاملے میں شریک کیا جائے اب پاکستان کا انفلنس کے ساتھ تک ہے کہ وہ طالبان کو اس کام کے لیے تیار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس سے پہلے پہلے رشیہ میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے اٹھارہ تاریخ کو اس میں بھی یہ سارے لوگ جا رہے ہیں پاکستان بھی جا رہا ہے وہاں طالبان اپنا پوائنٹ رویو دیں گے تو پاکستان کو اس معاملے میں بڑا سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے اہمیت اس کی صدق ہے کہ امریکہ ایک نئی پلان لے کے آ رہا ہے اور وہ پاکستان کے حوالے کر دی لیکن پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پلان یا طالبان کے اوپر مزید دباؤ ڈالنا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ہمارے مفاد میں نہیں کیونکہ امریکہ اس سارے کھیل میں نئے سرے سے بھارت کو شامل کر رہا ہے جو پروسس چل رہا تھا امن کا اس میں بھارت پہلے شامل نہیں تھا اب اگر بھارت کے بغیر ایک امن کا پروسس چلی رہا تھا اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنے کی ضرورت تھی تو آج بھارت کو دوبارہ اس میں شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ بھارت کو شامل کریں گے تو یہ چیز ہم بہت عرصے سے کہتے رہے ہیں کہ بھارت سپائلر ہے امن لانے کے لیے مدد دینے والا ملک نہیں ہے اگر بھارت سپائلر ہے اور اشرف غنی سپائلر ہے تو پھر ان لوگوں کی ہوتے ہوئے آپ کیسے امن کی توقع کرتے ہیں لہذا میرے خیال میں پاکستان کو اس بارے میں اپنا ریاکشن دینے سے پہلے بہت اچھی طرح سوچ بچار کر لینی چاہیے یہ نہ ہو کہ ہماری کوششیں ہماری مدد اور اس سے امریکہ اپنی ایک پلان کو امپلیمنٹ کروا لے اور بعد میں اس کا جو سارا دکھ ہے وہ پاکستان جیلتا رہے ٹیررزم پہلے ہی ہمارے ملک میں بھارت کراتا رہے اور پھر بھارت کی اگر عملداری وہاں پہ ہوئی دوبارہ پھر آپ کو شروع ہو جائے گا وہ مسئلہ تو اس لیے یہ بڑی احتیاط کی گروہت ہے کہ یہاں پہ پاکستان سوچ سمجھ کے آگے پڑھے افنستان سے امریکی افواج کے انخلاقے بارے میں اکثر سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور یہاں تک کہا گیا کہ امریکہ اور جو نیٹو ہے وہ افوانستان سے اپنے انخلاق کو یقینی نہیں بنائے گا تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر امریکہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ افغان امن معاہدے کے حوالے سے جو مختلف آپشنز ہیں وہ زیر غور ہیں اور ابھی تک افوانستان سے امریکی اور جو نیٹو افواج کے انخلاق ہے اس کے حوالے سے حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا جن سب کیا افوانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاق کے حوالے سے امریکی پالیسیاں اور جو امریکی قیادت ہے وہ کنفیوجن کا شکار ہے اگر ہاں تو آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کنفیون اس حد تک ہے کہ ایک چیز تو واضح ہے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں لیکن کس ٹیج پہ پینٹیگون کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح وہاں پہ معاملات چھوڑ کے نکل جائیں تو اس کو امریکہ کی شکست سمجھا جائے گا لہذا یہ ضروری ہے کہ پہلے کوئی معاملات وہاں پہ تیک را دیے جائیں پھر امریکہ نکلے یہ بھی ان کو انتازہ ہے کہ اگر امریکہ کی افواج یہاں سے نکل گئیں تو اشرف گنی کی فوج کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا کہ وہ طالبان کو سنبھال سکیں اور اس کی پوسیبلیٹی موجود ہے کہ بڑی جلدی طالبان بہت سارے علاقے اور قبضہ کر لیں گے لہذا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نکلنے سے پہلے وہ یہاں پہ کوئی معاملات ان کے تیہ کرا کے جائے افغان جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ابھی تک امریکہ کے کہنے کے مطابق وہ یکم مئی کو اپنی افواج نکالنے کا پابند ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ابھی تک تو سوچ یہی ہے لیکن ہم نے اس کے علاوہ بھی اپنی آپشنز رکھی گئے ہیں اب اس کے علاوہ آپشنز یہی ہے کہ وہ اپنا سٹے وہاں پہ بڑھا دیں جو یکم مئی سے نکلنے کا کہہ رہے ہیں اس کی بجائے وہ آگے تین مہینے چار مہینے چھے مہینے آگے لے جانے کی بات کریں لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ طالبان سے مذاکرات کر کے معاہدے میں ترمیم کی جائے اگر معاہدے میں ترمیم کے لیے طالبان میں اتفاق کرتے ہیں تو پھر تو بات آگے چل سکتی ہے نہیں تو پھر بدمنی وہی جنگ شروع ہو جائے گی کیونکہ طالبان تو اس چیز پہ مصر ہوں گے کہ یکم مئی امریکہ نے خود تیہ کی تھی اب یکم مئی سے اگر امریکہ پھر رہا ہے وائلوشن کر رہا ہے تو ہم پابان نہیں ہیں اس صورت میں طالبان حق وجانب ہوں گے کہ اگر وہ حملے دوبارہ شروع کریں تو اس وجہ سے یہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر چیزیں واضح نہیں ہیں یہ کچھ وقت لگے گا اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا طالبان اس پروسس میں شریک ہو رہے ہیں یا نہیں اگر طالبان پروسس میں شریک نہیں ہوتے تو پھر امریکہ اگر یکم مئی تک نہیں نکلتا تو جنگ دوبارہ شروع ہو جائے اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے افنستان کے جو تمام سٹیک اولڈرز ہیں یا جو مختلف فریقین ہیں ان کو ترکی میں مدعو کیا ہے اور آٹھ صفات پر مشتمل جو ہے کوئی معاہدہ بھی سامنے آیا ہے تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب افنستان کے جو تمام طرح سٹیک اولڈرز یا دھڑے ہیں کیا ماضی کے برعکس وہ اب ایک صفحے کے اوپر نظر آئیں گے اور ان کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے گا نہیں اس میں سنجیدگی نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک اصول جو پہلے تیہ ہوا تھا اور بڑے سالہ سال تک چلتا رہا وہ یہ تھا کہ امن کا پروسس جو ہے افان لڈ افان اونڈ ہوگا یعنی افانی خود ہی تیہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور پھر اس کو عملی جامعہ بھی خود پہنائیں گے باہر سے ان کے اوپر کوئی خاص تجویز یا کوئی چیز فورس نہیں کی جائے گی اب یہ ہے کہ افانی اپنی جگہ پہ بیٹھے میں انہوں نے کچھ تیہ نہیں کیا امریکہ نے ایک نئی پلان بھیج دی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ افانی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کی عزت نہیں کی گئی ان کی توہین ہے کہ ان کے اوپر باہر سے امریکہ دھونچ مائے پھر یہ ہے کہ امن کی پلان ان کو سوٹ نہیں کرتی اس وجہ سے کہ اشرف گنی اس چیز کے لیے تیار نہیں اشرف گنی نے بار بار کہا ہے کہ وہ اس طرح کی ان الیکٹرڈ ایک انٹیرم گورنمنٹ بنانے کے حق میں نہیں وہ یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میرے جیتے جی یہ حکومت اس طرح کی نہیں بن سکتی اور اس کا ہمیشہ خیال ہے کہ اگر نیوٹرل گورنمنٹ بن نہیں ہے تو تمام دھڑے افانستان کے جتنے بھی سٹیک اولڈرز ہیں وہ سارے الیکشن میں اس سالیں اور الیکشن جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپروین میں ہو اور پھر الیکشن میں یہ تیپ آئے کہ کسی حکومت ہوگی اور کیسے ہوگی تو وہ جو کلیشن گورنمنٹ بنے گی وہ امریکہ کے اس پلان میں تو شامل ہی نہیں ہے لہٰذا اختلافات یہیں بن جائیں گے تو اس لیے یہ جو پلان امریکہ دے کے آ رہا ہے جس میں جو آٹھ سوفوں کی پلان آپ بات کرنے ہیں اس میں انٹیرم گورنمنٹ سب سے پہلے ہے پھر آئین بنانا ہے تو آئین کے بارے میں کچھ شکیں انہوں نے بتائی ہیں کہ اس میں یہ یہ شامل کریں لیکن کیا ان شکوں کے اوپر جیسے اسلامی شکیں ہیں کیا طالبان اس پہ اتفاق کرتے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بیس سال میں عورتوں کے حقوق اور جتنا جتنا کچھ یہ امریکہ کروا چکا ہے افغانستان میں وہ بھی اس آئین میں شامل کریں تو کیا طالبان وہ شامل کریں گے عورتوں کے بارے میں جو بات چیت وہاں پہ کی گئی تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو امریکہ ایک خوش فہم ہی رکھتا ہے کہ وہ یہاں پہ منوانے میں کامیاب ہوگا جو لگتا ہے کہ شاید نہ ہو سکے جنسا موجودہ صورتحال کے پیش نظر آپ کیا سمجھتے ہیں جو امریکی قیادت ہے وہ اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ افغان افغانستان کا جو مسئلہ اس کا حل جو ہے وہ اسکری ہے یا سیاسی ہے اس کو آپ کیا سے دیکھتے ہیں یہ بات تو امریکی سمجھتے ہیں کہ اس کا حل مذاکرات کے ذریعے ہے سیاسی حل ہے لہٰذا وہ بات چیت کر رہے ہیں انہوں نے یہی تجویز کی ہے کہ یہ بات چیت ترکی میں بھی ایک کانفرنس کی جائے یعنی وہ بات چیت کے ذریعے کانفرنس کے ذریعے ہی اس کو ایک ندیجے پہ پہنچانا چاہتے ہیں لیکن خرابی اس میں یہی ہے کہ جو پلان ہے وہ امریکہ کی ہے امریکہ لے کے آ رہا ہے جو افغانی شاید نہ مانے کیونکہ افغانیوں کی اپنی سوچ نہیں ہے جن سب افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ عبوری حکومت نہیں بننے دیں گے اور دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانیستان ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ اگر امن معاہدے کے حوالے سے کوئی پیشرفت لے کر آگے بڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے امن معاہدے کو اگر آگے بڑھانا ہے تو عبوری حکومت کا جو قیام ہے وہ عمل میں لانا ہوگا تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر افغانستان میں عبوری حکومت کے کتنے مکانات موجود ہیں اور کیا عبوری حکومت کے نتیجے میں افغانستان کے اندر جو ہے مستقل طور پر امن بحال ہو سکتے دیکھیں عبوری حکومت جو ہے وہ طالبان کی طرف سے ایک شرط بھی ہے طالبان اشرف غنی کو حکمران نہیں مانتے وہ اس کی حکومت کو نہیں مانتے اب اگر طالبان یہ چیز مانتے ہی نہیں تو بات چیز شروع کہاں سے ہو پھر یہ بھی بہت سارا کچھ ہم جانتے ہیں اور باقی بھی لوگ جانتے ہیں کہ اشرف غنی کا الیکشن جو تھا وہ کوئی منصفانہ الیکشن نہیں تھا اشرف غنی نے دھاندری کے ذریعے صدارت حاصل کی پھر یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اشرف غنی اپنی صدارت بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہرہ پھیری کرتا رہے گا لہذا طالبان اس پر اعتماد نہیں کرتے تو اس لیے لگتا یہی ہے کہ بلاخر اشرف غنی ہٹے گا انٹیرم گورنمنٹ بنے گی تب بات چیز آگے چلے گی اور اگر یہ انٹیرم گورنمنٹ نہیں بنتی تو اشرف غنی بے شک جو جی چاہے کہتا رہے یہ مذاکرات کا پروسس آگے نہیں بڑے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مستقبل میں شدید اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اختلافات تو پیدا ہو گئے جب آپ خود بات چیز نہیں کر رہے اور باہر سے پلان آپ کو دے دی گئی اور دونوں سائٹ تو اسے اتفاق نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اشرف غنی حکومت میں بیٹھا رہا ہے اشرف غنی کو وہ صدر تسلیم نہیں کرتے طالبان اشرف غنی سے وہ بات کرنے کو تیار نہیں تو سب سے بڑا اختلاف تو یہاں پیدا ہو گیا کہ جس حکومت کو طالبان مانتے نہیں وہ حکومت وہاں بیٹھی ہوئی ہے تو بات چیز آگے پھر کامیابی کے مرحلے تو نہیں تیہ کر سکتی تو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ بلاخر وہاں پہ ایک نیوٹرل قسم کی انٹیرم گورنمنٹ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اشرف غنی طالبان وغیرہ سب کو ایک ہی طریقے سے برابر ہینڈل کریں جیسے ہم لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں سب کے لیے ہو اور سب کے مطالبات سامنے ہوں اس پہ فیصلے کر لیے جائیں لیکن یہاں اشرف غنی کی ہردرمی اور صرف فشرف غنی نہیں ہے اس کے ساتھ عمر صالح اس کا حنیف اتمار وغیرہ یہ لوگ جو لیڈرز ہیں اس کے ہواری وہ ساتھ شامل ہیں عبداللہ عبداللہ شامل ہے اور یہ گیم کھیلنے انڈیا کی سو وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ بھارت کی بھی اپنی عملداری ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ طالبان شاید تصنیم نہ کریں تو اختراف تو یہی سب سے بڑا پیدا ہو گیا بر اس کے بعد آگے کہ کیسے آپ بڑھیں گے جن سب یورپی یونین کے جو پاکستان میں صفیر ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سی پیک کے حوالے سے شفافیت کو یقینی بنایا جائے اگر ہم ماضی کی بات کریں تو یورپی یونین کی طرف سے سی پیک کے حوالے سے اکثر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یورپی یونین نے اس حوالے سے اپنے تعفضات اور خدشات کا بھی اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو کیا سی پیک کے حوالے سے یورپی یونین کے تعفضات اور خدشات جو ہیں ان میں کسی آتک حقیقت ہو سکتی ہے جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دیکھیں یہ تیع کرنا ہوگا یورپی یونین اگر انویسمنٹ کرتی ہے تو اس کو اپنے شرائط پیش کرنے کا حق ہے کہ ہم ان شرائط کے اوپر انویسمنٹ کریں گے چونکہ سی پیک پہلے چائنہ سپیسیفک تھا اور یہاں پہ صرف چائنہ کی انویسمنٹ آ رہی تھی تو اس وجہ سے جو کچھ بھی تیع کیا گیا وہ چائنہ کے ساتھ تیع کیا گیا اس میں شفافیت کسی عد تک کم ہے مثال کے طور پہ ہم نے یہ کہا ہے کہ چائنہ کی بنی ہوئی مشینری جو ہے وہی امپورٹ کی جائے گی جبکہ دنیا میں ہو سکتا ہے کسی اور جگہ آپ کو سستی اور بہتر مشینری مل رہی ہو تو شفافیت کا یہ اور اسی طرح جو آپ نے ریٹ اور پروفٹ تیع کیا ہے مختلف چیزیں جو تیع کی ہیں ان میں نسبتاً شفافیت کم ہے چونکہ یہ چائنہ کے ساتھ ہی تیع کرنا تھا تو پاکستان تیار تھا ان کو بعض ریایتیں دینے کے لیے سو دے دی لیکن اگر آپ نے کسی بھی اور ملک کو یہ اس کی انویسمنٹ لے کے آنا ہے تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ آپ سے مطالبہ کرے گا کہ جو عام شفاف طریقہ کار ہے مروجہ مختلف ملکوں میں آپ اس کو سامنے لے کے آئے تو میرا خیال ہے پاکستان کو اس میں کچھ نو کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی اور یہ اس میں کوئی حرچ نہیں آپ چائنہ کے ساتھ چائنہ کے معاملات کو اس کے اس کے طریقے سے ڈیل کر لیں اور یورپین کنٹریز کو یورپین سٹینڈر کے مطابق ڈیل کرنے اصل انٹریسٹ آپ کا یہ ہے کہ پاکستان میں ہر حالت میں انویسمنٹ آنی چاہیے تو انویسمنٹ آئے گی اور بہتری ہوگی میرا خیال ہے کہ یورپ کے جو بھی انویسمنٹ وغیرہ کے جو ان کے سٹینڈرز ہیں وہ ویسے بھی نسبتاً بہتر ہیں ہمیں ان کو سٹیک کرنا چاہیے جمہوریت پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے فریڈم ہاؤس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان اب ازاد ملک نہیں رہا آپ کی نظر میں 2014 جب سے نیرندر مودی ہندوستان کے وزیراعظم بنے تو اس کے بعد 2014 سے لے کر اب تک ہندوستان میں کیا کچھ بدلے دیکھیں زیادہ تر تو وہاں پہ پرابلمز آئی ہیں تین طرح کیا میں کہہ سکتا ہوں ایک تو پرابلم آئی ہے منورٹیز کے لیے منورٹیز میں خاص طور پر مسلمان ان کی شہریت کا مسئلہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دینے کا مسئلہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور وہ جو قتل عام مسلمانوں کا ہوا وہ ہندووں سے کروایا گیا اور ریاست اس میں شریک رہی اس کا مطلب ہے کہ مسلمان آبادی یا جو دوسری اقلیتیں ہیں وہ شاید آداد نہیں پھر یہ ہے کہ کسانوں کا جیسے ابھی اتجاج چل رہا ہے اتنا بڑا اس اتجاج کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ان کے ساتھ بھی وہ سلوک ہو رہا ہے جہاں عوام کی بات نہیں ہو رہی حکومت اپنے آئیڈیاز کو اس پر تھوپنا چاہتی ہے پھر آپ دیکھئے کہ میڈیا کے ساتھ کیا ہوا ایک سپیشل میڈیا تیار کیا گیا جو ہر وقت موڈی کی آپ کہہ لیجئے کہ اس کی تعریف میں اس کی پالیسی کی تعریف میں بیان دیتے رہتے ہیں اس کے رابعہ کوئی میڈیا سروائیب نہیں کر سکتا اس میڈیا کو غدار کہا جاتا ہے اسی طرح باقی بھی لیڈرز ہوں یا میڈیا کے لوگ ہوں اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہے جہاں حکومت کی پالیسیز کو کرٹسائز کیا جاتا ہے موڈی کو کرٹسائز کیا جاتا ہے تو اس کو فوراں غدار کا اس کے اوپر الزام لگتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جو پاکستان چلے جاؤ تو آزادی پھر کہاں رہ گئی آپ ان لوگوں کو اٹھا کے اندر مند کر دیتے ہیں اسی طرح کشمیر کا معاملہ تھا کشمیر میں آپ نے دس لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے کشمیریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اب وہ دس لاکھ فوج جن لوگوں کے اوپر آپ نے رکھوڑی ہے آپ سوچئے کہ وہ کس طرح تک آزاد ہوں گے وہ تو بچارے سانس بھی کھولی طرح نہیں لے سکتے تو اب بھارت میں مختلف جگوں پہ اگر آپ دیکھیں تو آزادی نام کی چیز رہی نہیں حکومت ہے جو کہ کاریسیس کی حکومت ہے ایک آپ فیسسٹ حکومت ہے اس نے اپنے آپ کو ایک ڈکٹیٹرشپ کے سٹائل میں پوری قوم کے دنیا کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے اور پورا ملک جو ہے وہ آج سوائے ہندو آبادی کے باقی پورا ملک وہ ایک محکومیت کے حالت میں ہے لہذا جو رپورٹ انٹرنیشنل آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب بھارت آزاد نہیں وہ میرا خیال ہے کہ بہت حد تک درست ہے اور اسے دنیا کو تسلیم کر کے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس ملک کو جو دنیا میں کہتا پھرتا ہے کہ ہماری جمہوریت سب سے بڑی دنیا کی جمہوریت ہے کیا جمہوری ملکوں میں یہ ہارڈ ہوتا ہے جو آج بھارت میں ہارڈ ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے ناظرین اگر ہم امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تلقات کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ سابق امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ کے دورے اقتدار میں امریکہ اور سعودی عرب ہمیں بالکل ایک دوسرے کے قریب نظر آئے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ امریکہ جو ہے وہ مشرق وستہ کی اندر اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور اس لیے سعودی عرب کے ساتھ اس کے تلقات کا بہترین ہونا اور بہتر انداز سے آگے بڑھنا انتہائی ضروری ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ایران کو بھی دونہ مشترکہ دشمن سمجھتے رہے کیونکہ اسرائیل کے لیے بھی ایران جو ہے وہ ایک بڑا دشمن تھا سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس وجہ سے بھی امریکہ جو ہے وہ ظاہر ایران کو سامنے رکھتا تھا اور سعودی عرب کی وہ حمایت حاصل کرتا رہا اور مختلف طریقوں سے کہا جاتا ہے کہ ان سے وہ جو ہے ایک پیسے بھی کماتا لیکن اب جب ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر انتخابات ہوئے اور ان انتخابات کے نتیجے میں امریکی صدر جو بائیڈن جو تھے وہ صدر منتخب ہو گئے اور جیسے ہی جو بائیڈن انتظامیاں آگے بڑی ان کی پالیسیاں سامنے آئیں تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں تو موجودہ صدر صدر کے نظر کیا اسے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات کا نام دینا درست ہوگا یا پھر شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن وہ ان کو پسند رہی کرتے اور وہ ان کے اوپر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں ان کی پالیسیوں سے بھی نالا ہیں اور کہا جا رہا ہے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن اور شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان اختلافات موجود ہیں تو جنہ سب موجودہ صورتحال کے پیش نظر آپ جو بائیڈن کے شہزادہ بن سلمان اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب اور امریکہ کے تلقات ہیں اس کی موجودہ صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو تلقات ہیں وہ مستقبل میں کیا شکل اختیار کریں گے شہزادہ محمد بن سلمان سعودی ریبیا کے ڈیفیکٹو فرماروا ایک دفعہ پھر بین قومی تنقید کی زد میں ہیں امریکہ میں سی آئی اے نے تیار کی رپورٹ اور وہ ابھی پبلک کر دی گئی جس میں کہ جمال خوشوگی کے قتل کے بارے میں الزام آیت کیا گیا اور کہا گیا کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے احکامات کے اوپر ہی یہ عمل کیا گیا قتل کیا گیا ورنہ یہ ممکن نہیں تھا اس میں شواہد یہ ثبوت تو نہیں لیکن انہوں نے مختلف چیزوں سے ایک اندازہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک نتیجہ آخذ کیا وہ انہوں نے دیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے سعودی ریبیا کے چھتر شہریوں پہ جن کا وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کا کچھ تعلق واسطہ اس واقعے سے رہا ہے ان کے اوپر کچھ پابندیاں آئیت کی ہیں خاص طور پر اس پر وزہ کی پابندی ہے وہ ٹیول نہیں کر سکتے امریکہ نہیں جا سکیں گے محمد بن سلمان پہ الزام آئیت کیا لیکن اس کے کوئی پابندیاں ان کے اوپر آئیت نہیں تھی بلکل اسی طرح جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ موڈی پہ پابندیاں تھیں موڈی کو ایک ٹیررسٹ ڈیکلیر کیا گیا تھا اور یہ واقعہ تعلق تھا اس کا گجرات کے قتل سے جہاں دو ہزار لوگوں کو قتل کروا دیا گیا تو اس کے بعد جب موڈی وزیراعظم بنے تو پابندیاں ختم کر دیں تو یہ ایک منافقانہ سا رویہ ہوتا ہے جہاں الزام تو لگا ہے لیکن آپ اپنے مفادات اپنے تعلقات سعودی ریبیا سے فائدہ اٹھانا ہے سعودی ریبیا کو ایران کے خلاف استعمال کرنا ہے ویسے امریکہ صبح شام یہ راگ دھراتا رہے گا کہ ہم اپنی ویلیوز کا دفاع کریں گے ہم قانون اور جو 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 انسانی حقوق ہیں ان کا دفاع کریں گے لیکن جہاں مفادات آتے ہیں تو پھر وہ دفاع بغیرہ جو ہے وہ کچھ اور شکل افتیار کر جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ خوشوگی کی اور محمد بن سلمان کی دشمنی کیا تھی مسئلہ کیا تھا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ خوشوگی بنیادی طور پہ ایک سعودی شہری انصر سال آدمی لیکن یہ کہ یہ سعودی شہزادے کی پالیسی سے تفاق نہیں کرتا تھا اور اس کے خلاف لکھتا تھا ایک جنرلس تھا رائٹر تھا لہذا یہ اس کے خلاف لکھتا تھا اور پھر اس نے غالباً یہ سمجھا کہ یہاں رہ کے وہ محفوظ نہیں تو اس نے سکونت اختیار کی امریکہ میں برجینیا چلا گیا اور وہاں جا کے واشنگٹن پوسٹ میں یہ کولم لکھتا رہا اپینین کولم لکھتا رہا اپنی رائے لکھتا رہا اور اس رائے میں مومن یہ کہتا تھا کہ ایک سرکاری نیریٹیو ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ٹھونسا جا رہا ہے اور لوگوں کی نفسیات پہ قابو پائے جا رہے جبکہ انسانی حقوق جو ہیں وہ سعودی ریویہ میں پامال کیا جا رہے ہیں نیچوری اس سے سعودی ریویہ کی بدنامی ہوتی تھی اور پھر اس کی وجہ سے شہزادہ جو ہے وہ جب اقتدار میں آیا اور اس نے جب سنبھالا سارا نظام تو پھر وہ غالباً اس کے پیچھے لگ گئے کہ اس کو آدمی کو سبق سکھانا ہے اب جو جنرل اور جو صدر جو بائیڈن ہے یہ جب الیکشن انہوں نے لڑنا تھا صدارت کا تو اس سے پہلے ہی ان سے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ آپ ایم بی ایس کے بارے میں شہزادہ کے بارے میں کیا کریں گے یہ خوشوگی کا قتل کے بارے میں کیا کریں گے تو وہ اکثر اپنی تقریروں میں اپنی باتوں پر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس چیز سے سخ خلاف ہیں کہ حکومتیں اپنی سیاسی مخالفین کو قتل کر کے ختم کریں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات جہاں بھی ہوئے ہیں وہاں مجرموں کو کٹہرے میں لائے جائے سزائیں دی جائیں جو بھی ان واقعات کے ذمہ دار ہیں اور یہی چیز انہوں نے سعودی ریبیا کے بارے میں بھی کہی چنانچہ جب یہ صدر بن گئے تو انہوں نے صدر بائیڈن نے کنگ محمد کنگ سلمان بن عبدالعزیز کو ٹیلی فون کیا اور شاہ سلمان کو یہ کہا کہ آپ کے ملک میں جو انسانی حقوق کی پامانیاں ہو رہی ہیں ان کو آپ ختم کریں کنٹرول کریں انسانی حقوق کا خیال رکھیں اور اس میں غالباً خشوقی کا قتل کا بھی ذکر کیا کہ اس کے اوپر بھی اس کو صدا ہونی چاہیے اب یہ ہے کہ دوہزار سترک کے بعد سے تو مکمل طور پہ شہزادہ سلمان جو ہے وہ ان معاملات کو سنبھال رہے تھے انہی کے کا غالباً اس سے تعلق ہو تو شہزادہ محمد بن سلمان کے اوپر پابندیوں کا امریکہ میں بہت مطالبہ ہوا کہ ان کے اوپر بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے لیکن جو بائیڈن اس سے پہلے رک گئے اب بعض لوگوں نے وہاں یہ بھی مطالبہ کیا کہ سعودی ریبیا کے بہت پیسہ امریکہ میں ہے بہت ساری سرمایہ کاری ہے انویسمنٹ میں بعض میں بعض انویسمنٹ جو ہیں وہ پراپٹی ریلیٹڈ ہیں بعض کیش ریلیٹڈ ہیں تو ان پہ بھی کچھ پابندی لگائی جائے ان کو فریز کیا جائے لیکن وہ فلحال نہیں کیا جس سے لگتا یہ ہے کہ امریکہ کے پاس یہ ایک آپشن موجود ہے اب چیز یہ ہے کہ خوشوگی کے قتل کا قصہ کچھ یوں ہے کہ جمال خوشوگی دو اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو استمبول جاتے ہیں ٹرکی اور وہاں انفیکٹ دو دو اکتوبر کو اپنے سعودی ریبیا کا جو کانسل خانہ ہے استمبول میں وہاں جاتے ہیں اس سے پہلے کوئی دن پہلے وہ ٹرکی گیا ہوں گے اور وہاں پہ کانسل خانے کے ساتھ کوئی معاملات تیہ کیے ہوں گے کوئی ٹائم بغیرہ لیا ہوگا ان سے جس کی وجہ سے کانسل خانے کو یہ علم تھا کہ انہوں نے آنا ہے ان کو لیور کیا گیا ان کو بلایا گیا خوشوگی کو اور خوشوگی خوشوگی جو ہیں یہ سعودی کانسل خانے گئے ان کے ساتھ ان کی منگیتر جو کہ ترکی کی رہنے والی ہے یہ چھتیس سالہ خاتون ہیں جو کہ امریکہ میں پی ایس ڈی کر رہی تھی اور پی ایس ڈی کے دوران کی ملاقات ہوتی ہے خوشوگی سے وہیں تعلقات بنتے ہیں اور وہیں تیہ ہوتا ہے کہ شادی کی جائے گی لہٰذا یہ خوشوگی کو ضرورت تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے طلاق اور طلاق کے کاغذات جو ہیں وہ تیار کروائے امبیسی میں جس کی وجہ سے اس کو وہاں کانسل خانے میں جانا دوری تھا اور وہ کاغذات وغیرہ کے لیے وہاں پہنچا اب ان کی کیونکہ منگیتر ساتھ تھی لیکن امبیسی کے لوگوں نے منگیتر کو اندر جانے نہیں دیا ان کو کہا کہ آپ باہر بیٹھیں خوشوگی کو لے گئے اور جیسے ہی اندر لے کے گئے تو پھر ان کی باتشیت وہاں کرائے گئے اب یہ کہ خوشوگی کی منگیتر بار کافی دیر بیٹھی رہی جب بہت بک گزر گیا کئی گھنٹے گزر گئے اور کوئی جواب نہ ملا تو پھر انہوں نے تحقیق شروع کی اور پوچھنا شروع کیا امبیسی کے لوگوں سے کانسل خانے کے لوگوں سے کہ جی کیا در نہیں خوشوگی تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ امبیسی کے پچھلے دروازے سے نکل کے تو باہر جا رہیں گے وہ جا چکے ہیں یہاں پہ یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ منگیتر ساتھ آئی منگیتر کو پتہ ہی نہیں اور وہ چوری چھپے نکل گئے لہذا وہ انہوں نے یقین نہیں کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے تلاش وغیرہ اس کا پتہ کرنا شروع کیا اور تھوڑی وقت میں یہ اندازہ ہو گیا کہ تھوڑے وقت سے مراد کے چوبیس گھنٹے کے بعد یا کچھ ٹرکی کی حکومت کو بھی پتہ چلا اور یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ آج غائب ہو گیا موجود نہیں ہے اس پہ متداد بیانات آتے رہے پہلے تو سعودی حکومت کہتی رہی کہ ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے وہ وہاں سے نکل گیا خدا جانے کدھر گیا لیکن ٹرکی اس معاملے پہ مصر تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری سرزمین سے یوں ایک آدمی ایسے غائب ہو جائے چنانچہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور ٹرکی نے کہا کہ ہم تحقیقات کریں گے انہوں نے امبیسی کے اندر تحقیقات وغیرہ شروع کی اور تحقیقات کے نتیجے پہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ واقعہ قتل کا ہے اس میں اتنے لوگ ملموس ہیں لہذا جب سعودی ریبیا پہ پریشر آیا تو پھر انہوں نے جنوری دوہزار انیس میں کوئی گیارہ بارہ لوگوں کو گرفتار کیا گرفتار کر کے ان کا ٹرائل ہوا ٹرائل کے بند کمروں میں ٹرائل ہوا ٹرائل کی پسیڈنگز کسی کے پاس نہیں یا نہ کسی کو پتا ہے اس میں پانچ لوگوں کو سزائے موت دی گئی لیکن اس سزائے موت کو بعد میں اس کو عمر قید نے تبدیل کر دیا گیا اب جب یہ امریکہ کی طرف سے جو بائیڈن حکومت کی طرف سے الزام آیا اور ریپورٹ لکھی گئی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ شہزادے کے حکم کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا یہ قتل ہے تو سعودی حکومت نے بڑا زوردست ریکشن دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ اور منفی باتشیت میں مبنی آپ کی ریپورٹ ہم اس کو تصریم نہیں کرتے اور ہم اپنی خود مختاری کے اوپر کوئی ایسا حرف نہیں آنے دیں گے جہاں پہ آپ خود ہمارے اندرونی معاملات پہ ہمارے لوگوں پہ الزام تراشی کر کے تو ہمیں رگے دیں یہ ہم بات نہیں مانیں گے سعودی عرب نے یہ بیان رد کر دیا اور پاکستان میرا خیال ہے شاید واحد ملک ہے جس نے سپورٹ کیا اور پاکستان کے فورن آفیس نے بھی سٹریٹمنٹ جاری کی جہاں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے جو ملزم تھے لوگ ان کو پکڑا مجرموں کو سزائیں دیں ان کے ٹرائل ہوئے اور پھر سعودی عرب نے خود کہا کہ یہ بڑائی قابل نفرت ایک کام ہوا جو ہوا ہمارے قوانین کے سریعن خلاف ارضی ہے اور ہم اس کو قطن قبول نہیں کرتے قطن اس کو برداشت نہیں کرتے لہذا ہم نے خود لوگوں کو پکڑ کے گرفتار کر کے سزائیں دی ہیں تو پاکستان کے کہنا تھا کہ جب سعودی عرب نے اتنا کچھ کیا ہے تو پھر اس کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے تھی اور پاکستان نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور سعودی عرب کو اس معاملے میں پوری پوری حمایت کا یقین دلاتے ہیں اب چیز یہ ہے کہ یہ بات اس حد تک پہنچی کیوں یقین کیونکہ اس میں ورنہ تو کسی کے پاس کچھ نہیں تھا کوئی پتہ نہیں چلا ہوا یہ کہ ٹرکی نے جب انسس کیا کہ ہم نے اندر کانسل خانی کے اندر جا کہ ساری تحقیقات کرنی ہے تو وہ انہوں نے اندر جا کے دیکھا تو ان کو کچھ شکوک پڑے بہرحال انہوں نے کیمرے وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو آڈیو ریکارڈنگز وغیرہ تھی وہ وہاں سے حاصل کر لی جب وہ حاصل کی تو اس سے بہت سارا کچھ کھل گیا جو نظر آیا پتہ لگا کہ وہ کوئی تقریباً ایک بچ کے کچھ منٹ پہ جبال خوش ہوگی وہاں پہنچا اس کی منگیتر کو باہر رکھا یہ اندر گیا اس کو جلدی سے پکڑ کے تو انہوں نے دوسری منزل پہ لے جا کے کانسل جنرل کے سامنے پیش کیا اور وہاں پہ پھر اس سے کچھ بات چیت ہوئی اب جو بات چیت ہوئی اس میں یہ ہے کہ پہلے وہاں پہ جو جس شخص نے ان کو ان سے بات چیت کی ہے اس کا غالباً نام عبدالعزیز مترب ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان کا پرسنل باڈی گارڈ بھی ہے اور یہ ان کے انٹینیجنس کا سینر آفیسر ہے اس میں عبدالعزیز مترب نے اس کو جمال خوشوگی کو پکڑ کے کہا کہ ہم آپ کو لجانے آئے ہیں سعودی ریبیا لے کے جائیں گے انٹرپول نے آپ کے لیے گرفتاری کا آرڈر نکالا ہوا ہے اور ہم آپ کو سعودی ریبیا لے جانا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ میرے خلاف تو کوئی قانونی کیس نہیں ہے مجھے کیسے انٹرپول وغیرہ میرے لیے کوئی آرڈر نکالے گا یہ تو ہو نہیں سکتا میرا کوئی کیس نہیں ہے اور پھر بیسے میرے میں آیا ہوں اس کام کے لیے یہاں پہ کاؤزات بنوانے کے لیے طلاق کے اور یہ میری منگیتر باہر بیٹھی ہے مجھے ابھی جانا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ قطر نہیں جاؤں گا مطرب نے خوشوگی کو دھمکی وغیرہ دی انہوں نے کہا دیکھو آرام سے جو چیز چل سکتی ہے اس کو آرام سے کرو تم بھی تعاون کرو ہم بھی تعاون کریں گے لیکن اگر تم تعاون نہیں کرو گے تو پھر تم پتہ کہ تیرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کو کہا کہ یہاں بیٹھ کے اپنے بیٹے کے لیے ایک پیغام لکھو کہ تم بالکل خیریت سے ہو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ٹیلی فون اگر نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خیریت سے نہیں میں خیریت سے ہوں گا لیکن اس نے یہ پیغام لکھنے سے انکار کر دیا جب اس نے یہ انکار کیا تو پھر انہوں نے اس کو بہوش کرنے کی دوائی دی انجیکشن لگایا یا جو بھی اس کی تفصیل نہیں ہے لیکن اس کو تو کیونکہ وہ یہ سنا جاتا ہے ٹیپ میں آڈیو ٹیپ میں کہ جمال خوشوکی کہہ رہا ہے آگے سے کہ میرا دم بھٹ رہا ہے مجھے دمیں کئی بیماری استعمہ ہے مجھے اور آپ ایسا نہ کریں لیکن وہ اس کے بعد بہوش ہو جاتا ہے پھر جو ریکارڈنگ ہے اس میں بڑی کم باتچیت لیکن اگلے تیس منٹ تک اس میں زیادہ تر مختلف آداروں کے استعمال کی آوازیں ہیں جہاں اس کے جسم کے ٹکڑے کیا جا رہے ہیں غالباً وہ بہوشی تھا بہوشی میں ٹکڑے کیے گئے اس کے اور اس کو وہاں پہ پھر باتچیت میں پتہ لگتا ہے کہ ان کو لفافوں میں بند کرنا ہے پولیتھن کے لفافوں میں بخصوں میں بند کرنا ہے یہ سارا ایک ڈیڑھ گھنٹے کا پوسیجر کر کے اور وہ جو لوگ سعودی ریبیا سے یہ جو گروپ آیا ہوا تھا عبدالعزیز مطرب کے مائی میں یہ لوگ جو ہیں یہ ایک سپیشل ائرکرافٹ کے ذریعے آئے ہوئے تھے وہ اس پہ ہوائی اس پہ ہوائی اڈے پہ کھڑا تھا جہاز یہاں سے یہ بکسے بکسے انہوں نے اٹھائے بیکز لی اپنے ہاتھوں میں اور جا کے جہاز میں بیٹھے اور وہاں سے غائب ہو گیا یہ کچھ ہی گھنٹوں میں سارا آپریشن مکمر ہو گیا اور یہ لوگ جو تھے یہ وہاں سے جانے میں کامیاب ہوگا اب چیز یہ ہے کہ آج دن تک نہ تو اس کی باڈی کے ٹکڑے ملے کیونکہ وہ تو سعودی عرب چلے گئے نہ ہی ترکی ان لوگوں کو پکڑ سکا جنہوں نے یہ کام کیا لیکن یہ آوڈیو ٹیپس کی بنیاد پہ ایک کہانی سٹوری بلڈ کی گئی لہذا چونکہ ٹرکی کے اندر یہ واقعہ وہ تھا ٹرکی نے فوری طور پہ یہ معلومات اور یہ آوڈیو ٹیپس وغیرہ جو ہیں ان کی منسکرپ یہ جرمنی کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ فرانس اور امریکہ وغیرہ کے ساتھ اور سعودی ریبیہ کے ساتھ بھی انہوں نے شیئر کی ان کو دیا ان کو بتایا کہ یہ دیکھیں ہم جو الزام لگا رہے ہیں وہ ان چیزوں کی بنیاد پہ ہے جان جان پومپیو وہاں پہ آہ تٹکی گئے ہوئے تھے ان کو یہ سنوائی گئی دکھایا گیا وہ غالباً انہوں نے جا کے ٹرمپ کو دکھایا تو یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا اب چیز یہ ہے کہ اس وقت تو بیعث مباسہ ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کیس پہ جو تھوڑی بہت گن پڑی بھی تھی وہ پھر سے ہٹائی جا رہی ہے امریکہ میں موٹ کچھ مختلف ہے جو بائیڈن بادے کرتے رہے میں ان پر پریشر آئے گا کہ آپ کوئی ایکشن کریں لہذا معاملہ چڑے اب جہاں تک ملک کے جہاں جہاں تک سعودی ریبیہ کے اندر کا تعلق ہے حکومت نے بڑی جلدی یہ ٹرائل کر کے کچھ لوگوں کو سزائے میں دے دیں کسی کوئی پتہ نہیں کہ کس کو سزائے دیں کون تھے کیا ہوا لیکن ایک کام انہوں نے ساتھ یہ کیا کہ جو جمال خوشوگی کے بیٹے تین وہاں تھے ان کو کسی طرح میں لبا کے پیچ اپ کر آ کے ان سے معافی کروا دی اور جو موت کی سزا تھی وہ قید میں بدل دی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو لکھوں ڈالرز کا ان کو مکان لے کے دیا گھر رہنے کے لیے لے کے دیا اور لاکھوں ڈالر مہینے کا وظیفہ تینوں بیٹوں کو لگا دیا ان کے مو بند کر دی اور بیسے مو بند ہونے تھے اس وجہ سے کہ ان کو اس بات کا تو پتہ لگ گیا تھا کہ جو مال خوشوگی یعنی ان کا والد ان کی ماں کو طلاق دے کے ایک نئی خات ان کے ساتھ شادی کرنا تھا تو یہ تو ان کی ایک لاٹری نکلی کہ جس آدمی نے ان کو کچھ بھی نہیں دینا تھا یا ان سے بات چیز نہیں کرنی تھی وہ آج اس کی موت کے اسی وفات پہ ان کو اتنا کچھ پیسہ مل گیا لہذا وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور کوئی ملک کے اندر ان کی طرف سے کوئی ریشہ دوانی کوئی مسئلہ نہیں رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس پہ جو تھوڑی بہت گرد ہے وہ بھی چھٹ جائے گی اور یہ کیس اٹھے گا اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جو خوشوگی کی منگیتر جو ٹرکش خاتون ڈاکٹر صاحبہ وہ اہلے تو وہاں پہ ٹرکی اور مختلف ملکوں کو چھٹیاں لکھ کے تو اس کے بارے میں بات کرتی رہی کہ کچھ مدد کی جائے کچھ کیا جائے لیکن جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس سے زیادہ تو کچھ نہ ہوا بلاخر انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک انجیو کے ساتھ مل کے تو امریکہ میں شہزادہ محمد بن سلمان اور اس کے لوگوں پہ سعودی حکومت کے اوپر ایک مقدمہ دائر کر دیا اب وہ مقدمہ وہاں موجود ہے اس کی ایک آدھ ہیرنگ بھی ہوئی ہے اور توقع یہ ہے کہ یہ مقدمہ آگے چلے گا اب اگر عدالتی فیصلوں کے تحت کوئی مسئلہ آتا ہے جہاں اس کے جمال شوکی کے قتل کا ذمہ دار محمد بن سلمان کو ٹھہرائے جاتا ہے کیونکہ ابھی تک تو یہ خبریں ہیں کہ محمد بن سلمان وغیرہ ان لوگوں نے اس مقدمے کی پیروی کرنے سے انکار کیا ہے لیکن اگر پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن فیصلہ کچھ اور آتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس خاتون کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جنرلس بھی ہیں کچھ قانوندان ہیں کچھ اس کے ساتھ ہاتھ ہیں جی اس کے لوگ ہیں اور اگر یہ چیز چلتی ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نتیجہ ایسا نکلے گا سو لگتا یوں ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ جو قصہ ہے یہ فوری طور پہ دبے گا نہیں اس میں شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے آئندہ مزید مشکلات ہو سکتی ہیں اگر شہزادہ شہزادی کا رول چھوڑ کے کل بادشاہ بن جاتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے والد کو ہٹا کے منا کے یا کسی طرح وہ بادشاہ بن جائیں اور اگر بادشاہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے موڈی کی طرح ان کو بھی ہر طرح سے ہر طرف سے آہ ویلکم کیا جائے گا اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا لیکن ان کے نام کے ساتھ ایک دبا تو لگا ہے جو لگا رہے گا جن سب اگر ہندوستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ موڈی سرکار جس طرح سے جو چاہے وہ اقدامات کر لیتی ہے اور وہ جو بھی اقدامات کرتی ہے اپنی جو بھی منمانیاں کرتی ہے اس میں چاہے ہندوستان کا جتنا بھی نقصان ہو ہمیں ہندوستان کی جو اپوزیشن جمعتیں ہیں یا اس بے اختلاف کی جمعتیں ہیں ان کی طرف سے کوئی کردار سامنے نہیں آتا آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے اس کی میں سے ایک ارب اور دس پندرہ کروڑ جو ہیں وہ ہندو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ہندو کو رازی کر لیا تو باقی لوگ تو پھر بیمانی ہیں ان کا تو کوئی 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 ان کا پرسان حال نہیں ان کو کون پوچھے گا لہٰذا وہاں پہ ہندوتوہ جب انہوں نے پرموڈ کی ہندوزم پرموڈ کیا تو اس کی وجہ سے یہ ہندو آبادی جو ہے وہ موڈی کے ساتھ مل گئی اور ہندو آبادی نے باوجود اس کے کہ موڈی نے نفرتیں پیدا کی موڈی نے ترقی نہیں ہونے دی ملک میں بیروزگاری بڑھ گئی وہاں پہ مہنگائی بڑھ گئی اس کے باوجود ہندو نیشنلزم جو ہے وہ پروان چڑھا اس کا سب سے بڑا جو ایفیکٹ آیا وہ آیا ہمیں نظر آیا عدالتوں پہ اب عدالتیں وہاں پہ انصاف نہیں دے رہی اگر مسلمان کا کیس ہے اور ہندو آگے ہندو کے اوپر اگر مقدمہ ہے تو اس کو سزا نہیں ہوگی ہندو کو آپ نے دیکھا کہ دو ہزار لوگوں کو جو مارا تھا اور وہ آہ گجرات میں قتل کیے گئے ان کے مجرم سارے ان کا سارے بعض بعض کے اعترافی بیانات تھے لیکن سپریم کورڈ نے جا کے ان کو چھوڑ دیا اسی طرح آپ سمجھو تا ایکسپریس کا کیس دیکھنے پولیس نے ان کو چھوڑ دیا اب جب دیلی میں آہ قتل و غارت ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ پولیس کی سپر وین میں دیلی میں لوگوں کو مارا جاتا رہا مسلمانوں کو مارا جاتا رہا جب یہ حالات ہوں کہ ریاست کی مشینری ہندو کا ساتھ دے رہی ہے اور ہندو جو ہے وہ صرف اسی کو گورنمنٹ کی پیٹرنیزیشن میسر ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ یہ حالات کہاں تک پہنچنگا راج بھارت میں یہی صورتحال ہے جی ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈبیک ہے انتظار رہے گا اللہ حافظ موسیقی